guys phone pay account کیسے بناتے ہیں اس پہ میں already ایک ویڈیو بنا چکا ہوں ویڈیو کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے description میں مل جائے گا okay تو guys آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دکھانے والوں کہ آپ phone pay account کا use کیسے کرسکتے ہیں اگر guys آپ کو phone pay account چلانا نہیں آتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو guys اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھنے اور end تک دیکھنا ہے اگر guys آپ اس ویڈیو کو end تک دیکھو گے اس کے بعد آپ بلکل آسانی کے ساتھ فون پے ایک آنٹ کا یوز کر سکتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی شروع کیسٹ ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی بھی پسند آئے گی تھوڑی بھی ہیلپ فل لگے گی ایک لائک کرنا یار بلکل فری ہے چینل پہ نہ آئے ہو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پہ سیٹ کر لینا کیونکہ گئی ایسی ہیلپ فل ویڈیو آپ کو روز اس چینل پر ملتی دہتی ہیں چلے گئی ویڈیو شروع کرتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کے سب سے پہلے گئی جب جیسی فون پے ایک آنٹ کو اوپن کرو گے آپ کے سانوی کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا اوکے یہاں پر گئی آپ کو سب سے پہلے کیا اپسن ملتا ہے یہاں پر آپ کو سب سے پہلا والا اپسن ملتا ہے ٹرانسفر مونی کا دھیان سے دیکھنا گئی یہاں پر ابھی چار اپسن دکھائے گا سب سے پہلا والا اپسن جو ہے ٹو موبائل نمبر آپ کے اس پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کیا کر سکتے ہیں اگر کوئی اور فون پے یوزر ہے آپ یہاں سے اس کو پینسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں یعنی گئی فون پے ٹو فون پے آپ یہاں سے پینسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں ٹھیک جیسے گئی یہاں پر لکھوں گا میں انٹر آپ موبائل نمبر یہاں پر آپ کو اس کا موبائل نمبر لگانا ہے جس کے فون پے اکانویہ پینسے ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں اس کا موائل نمبر لگانا ہے جیسے یہاں پر میں ایک موائل نمبر لگاؤں گا تو یہاں پر میں نے موائل نمبر لگایا اب سمپلی کیا کرنا ہے اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں آپ کے سانے کچھ اس طرح کے انٹرفیس آ جائے گا یہاں پر یہ بتا رہا ہے انٹر ایموت آر سے سامتنگ یہاں سے آپ اس کو میسیج بھی کر سکتے ہیں اور پینسے سینڈ بھی کر سکتے ہیں جیسے گئیز یہاں پر لکھوں گا میں ایم اوٹ انٹر ایم اوٹ آر سے سامتھنگ یہاں پر ایم اوٹ لکھوں گا میں یہاں پر لکھوں گا میں ون اس کے بعد پے پے کلک کرنا ہے لیکن گئیز میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا آپ کو پہلے فون پے ایک اکونٹ کے ساتھ ایک بینک اکونٹ لنک کرنا ہوگا فون پے اکونٹ کے ساتھ بینک اکونٹ لنک کیسے کرتے ہیں اس پہ میں آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں ویڈیو کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے دسکرپسن میں مل جائے گا اس کے بعد سمپلی آپ کو پے پے کلک کرنا ہے جیسے آپ پے پے کلک کرو گئے یہاں سے ایک روپے سینڈ ہو جائے گا یعنی کہ یہاں سے آپ فون پہ تو فون پہ پینسے ٹرانسپر کر سکتے ہیں اس کے بعد دوسرا والا اپسن ہے تو بینک اکانٹ اور یوپی آئی ڈی آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے اگر آپ کسی کے بینک اکانٹ میں پینسے ٹرانسپر کرنا چاہتے ہیں آپ کو یہاں پر بینک اکانٹ چوز کرنا ہے اگر آپ کسی یوپی آئی ڈی پہ پینسے سینڈ کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ پیٹے میں پینسے سینڈ کرنا چاہتے ہیں یا گوگل پی میں پینسے سینڈ کرنا چاہتے ہیں یا ایمازون پی میں پینسے سینڈ کرنا چاہتے ہیں آپ کو یوپی آئی ڈی چوز کرنا ہے ٹھیک لیکن رئی اگر آپ کو بینکک میں پیشنٹ ٹرانسپر کرنے ہوگے دیں گر صورت بک کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر ایڈد بینک ایک 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 цیلٹ آگایاں پی ٹیم پی میٹ بینک دیکھ سکتے ہیں گئیز یہاں پر پی ٹیم پی میٹ بینک آ گیا ہے سمپلی اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد گئیز یہاں پر اس کا ایک آنٹ نمبر لگانا ہے اس کے بعد گئیز یہاں پر بتا رہے ہیں کنفام ایک آنٹ نمبر جو ایک آنٹ نمبر آپ اوپر لگاؤ گئے وہی آپ کو نیچے لگانا ہے اس کے بعد بینک کا آئی فی سی کوٹ اس کے بعد ایک آنٹ ہولڈر نیم اس کے بعد فون نمبر اس کے بعد نک نیم اس کے بعد کنفام پر کلک کرنا ہے کنفام پر ک کلک کرو گئے یہاں سے پینسے سینڈ ہوجائیں گے اوکے اپتروں گا revital ایڈ پینسے کیسے قیرے ہیں کیسےкраی کرو گئے گئے اب میں آپ کو 높ی دیکھا ہوں گا میں پینسے سینڈ کر سکتے ہیں اسے کشیر کرنا ہے پر octave پر ککک کرنا ہے پر آپ اس کے بعد یہ Sakura beta سور پر crs پر اس کے بعد آپ کو پنجھ کرنا ہے یہاں پھر کرمایا پر پہنسے سینڈ ہو جائیں گے اوکے آپ گئی میں آپ کو تیسرا والا اپسن دکھاؤں گا تیسرا والا اپسن کیا تھا تو سیلف ایک آنٹ آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ اپنے بینک ایک آنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں اب میں گئی آپ کو تھوڑا جلدی بتاؤں گا ورنہ گئی ویڈیو بہت لمبی ہوگی اوکے تو گئی یہاں تو سیلف ایک آنٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ اپنے بینک کورڈ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس کے بعد بتا رہے چیک بیک بیلنس آپ کی اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ یہاں سے اپنے بیک کا مطلب یہ بیلنس چیک کر سکتے ہیں اوکے تو گئیز یہ تھا ٹرانسفر مونی اب ہے ریچارج اینڈ پی بیلس یہاں سے گئیز آپ موبائل ریچارج کر سکتے ہیں یہاں سے گئیز آپ ڈی ٹی ایج ریچارج کر سکتے ہیں موبائل ریچارج کیسے کرنا ہے سیمپلی موبائل رچارج پہ کلک کرنا ہے موبائل رچارج پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو وہ موبائل نمبر لگانا ہے جس موبائل نمبر کا رچارج کرنا چاہتے ہیں جیسے گئیز یہاں پر میں نے یہ موبائل نمبر ڈالا گئیز موبائل نمبر ڈالنے کے بعد یہاں پر آپ کو سلیٹ کرنا ہے سلیٹ آپریٹر پہ آپ کو کلک کرنا ہے سیم کنج یہ جیو ہے اس کے بعد جیو پہ کلک کرنا ہے سلیکٹیور سرکل آپ کی سٹیٹس ہیں یہاں پر میں لکھنا ہے آپ کتنے روپے سینڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد سینڈ پہ کلیک کرنا ہے یہاں سے گئیز آپ ریچارج کر سکتے ہیں اس کے بعد گئیز یہاں پر کیا ہے جہاں سے آپ ریچارج کر سکتے ہیں الیکٹریسٹی بل بڑھ سکتے ہیں کریڈٹ کارڈ بل بڑھ سکتے ہیں رینٹ پیمٹ کر سکتے ہیں لون ریپیمٹ کر سکتے ہیں بوکہ سلینڈر کر سکتے ہیں سی آل پی آل کلیک کرو گئی یہاں پر آپ کو سارا کچھ ملے گا یہاں سے آپ ریچارج اور بل پیمٹ کر سکتے ہیں اس میں جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک ٹرانسفر مونی ایک ریچارج اور پی بل آپ گز یہاں پر آپ نیچے آئیں گے یہاں پر دکھائے گا سپونسر لینک یہ یہ آپ کو ضروری نہیں ہے آپ کو جب فون پر آپ چلا ہوگے آپ گز یہاں پر اس کو ریچارج کے لئے یوز کریں گے یا آپ اس کو پیسے سینڈ کریں گے ایک دوسرے کوئی پیسے سینڈ کریں گے اس کے لئے آپ یوز کریں گے اگر آپ کے انپک ملک کسی ٹابک پر ویڈیو چاہے تو آپ مجھے گز نیچے کمیلے بھی بتانا میں آپ کے لئے ویڈیو لاؤں گا یہاں سے آپ گولڈ بھی بائی کر سکتے ہیں گولڈ کیسے بائی کرنا ہے سیل کیسے کرنا ہے اس پر میں آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں ویڈیو کا لینک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپسی میں مل جائے گا میں گئیز آپ کو پورے فون پے پلی لسٹ کا لنک نیچے ڈسکرپس میں دوں گا آئی بٹ میں بھی دوں گا وہاں سے جاکے آپ پورے فون پے یوز کر سکتے ہیں بیک ایک آگر کیسے کرتے ہیں یہاں سے آپ پینسے ٹرانسپر کیسے کر سکتے ہیں یہاں سے آپ ریچارج کیسے کر سکتے ہیں گولڈ بائی کیسے کرنا ہے سیل کیسے کرنا ہے سب کچھ گئیس آپ کے اس پلی لسٹ میں ملے گا بس گئیس آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اس پلی لسٹ کو ایک بار چیک کرنا ہے اس کے بعد گئیس آپ بلکل حسانی کے ساتھ فون پر ایک آنٹ کا یوز کر سکتے ہیں بہت سمپل ہے بس گئیس اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو کافی پسندہ ہی ہوگی ویڈیو پسندہ ہی ویڈیو کے ایک لائک کرنا چینل پر نہ ہو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر سیٹ کر لینا کیونکہ گئیس ایسی ایل فل ویڈیو آپ کو روز اس چینل پر ملتی رہتی ہیں تو چلے گئیس ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ